موسیقی اسلام علیکم ویورز ایم علیہ ادن اگران سلوشن ہم نیو میٹرو سٹی گجر خان کسی بھی پروجیکٹ روز سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم اس کی لوکیشن اس کی ایکسیبیلیٹی پوائنٹس اور اس کا موزہ کے حوالے سے آپ کو ایکسیبین کرتے ہیں کہ سوسائٹی لکیٹڈ کہاں پہ ہے تو نیو میٹرو سٹی گجر خان لوکیٹڈ ہے مین جی ٹی روڈ گجر خان پہ آپ جیسے ہی گجر خان مین سٹی سے ایکزٹ کرتے ہو تو گجر خان سے ایکزٹ ہونے کے بعد دو کلومیٹر کے فاصلے پہ اس سوسائٹی کی مین انٹرنس ہے لیپٹ سائٹ پہ اس سوسائٹی کی دو مین گیٹ جو دو مین انٹرنس ہے وہ بنے گی مین جی ٹی روڈ کے اوپر گجر خان جی ٹی روڈ کے اوپر اس کے دو مین انٹرنس بنیں گے اس کے علاوہ یہ سوسائٹی لنگ کرتی ہے موزہ بھائی خان موزہ مٹیال اور موزہ پنڈورا سے یہ سوسائٹی کو ایکسیس حاصل ہے اس کے علاوہ فردر اس کے ایکسیسیبیلٹی پوائنٹس کی بات کریں تو یہ سوسائٹی لوکیٹڈ ہے مین گجر خان سٹی سے سکس منٹس کی ڈرائیو پہ جیسی آپ گجر خان سٹی سے ایکزٹ کرتے ہیں دو کلومیٹر کی ڈرائیو بن دی ہے سکس منٹس میں اس کو کور کر لیتے ہیں وہ ڈسسنس سکس منٹس کے ڈرائیو پہ مین گجر خان سٹی پہ لکیٹڈ ہے اس کے علاوہ دی اچھے سے جو اس کا ڈسنس بنتا ہے وہ ڈسنس بنتا ہے پھورٹی سے ففٹین منٹس کا اس کے علاوہ بیریئر ٹاؤن سے اس کا ڈسنس دس منٹس کا ہے فیضاباد سے جو بالکل آپ کا مین آپ کہہ لیں کہ بس ٹوب ہے مین فیضاباد بس ٹوب سے اس کا ڈسنس ہے فورٹین منٹس اس کے علاوہ جو گجر خان بس ٹوب ہے وہاں سے ٹوٹرز کا جو ڈریسنس بنتا ہے وہ ہے دس منٹ کا یہاں تک تو ہم نے بات کر لی اس کی لوکیشن کے بارے میں اس کے ایکسیسیبیلیٹی پوائنٹس کے بارے میں اس کے بعد اگر ہم نیو میٹرو سیٹی گوجہ خان کے ڈیویلپرز کی بات کریں تو بی ایس ایم ڈیویلپر کا یہ پروجیکٹ ہے جس کے آنے کا نام ہے ملک بلال بشیر جو کہ ملک ریاض کے نواسے ہیں بی ایس ایم سٹینڈ فار بلال سٹیل میلز جو کہ پہلے بیریہ ٹاؤن یا ڈی ایچ ایچ ای کی ڈیویلپمنٹ میں کنسٹرکشن میں ان کا آپ کیلنگ کے جو بھی وہاں پہ کنسٹرکشن کا سامان یوز ہوتا تھا اور بی ایس ایم ڈی ایچ ای کی اگزیمپلز اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ ایک برینڈ ہے ایک ویل ناؤن ہے لوگ ان پر ٹرسٹ کرتے ہیں اور اسی ٹرسٹ کی وجہ سے ہی وہ یہ سوسائٹی سٹارٹ کر رہے ہیں جو مٹیریل جو ڈی ایچ ای اور بیریہ ٹاؤن میں یوز ہوا ہے وہ بی ایس ایم ڈیویلپرز کا ہی یوز ہوا ہے اور اسی وجہ سے ان کے ایک اعتماد کے نام پہ لوگ فردر انویسمنٹس کرتے ہیں نیو میٹرو سیٹی گجرہان کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے لانچ ہونے کے بعد مطلب بہت ہی کم عرصے میں بہت ساری گوڈ نیوز لوگوں کو دی ہیں بہت ایمپورٹن انانسمنٹس دی ہیں کہ ایسی انانسمنٹس دی ہیں جو کہ باقی سوسائٹیز بہت سال لگا دیتی ہیں کچھ مہینے میں کچھ سالوں میں لیکن انہوں نے ویڈین ڈیز اپنی ایل او پی پاس کروانے کے لیے جو این او سی کی فیز ہوتی ہے وہ بھی سب میٹ کروا دی ہے آر ڈی اے میں آر ڈی اے کے انڈر یہ سوسائٹی آتی ہے اور ویڈین اگست اگست کے اندر ہی انشاءاللہ سون ان کا پی پی ون بھی کلیر ہو جائے گا اور جیسے ہی یہ سب کلیر ہوں گی ساری چیزیں ان کے فیز وغیرہ سب میٹ ہو گیا اور جلد ہی ان کا این او سی بھی کلیر ہو جائے گا اس سوسائٹی نے اپنی ارلی برڈ بیلٹنگ کے بارے میں بھی انانسمنٹ کی کہ ارلی برڈ بیلٹنگ کیا ہے ارلی برڈ بیلٹنگ کا مطلب یہ ہے جو کہ بیس اگست کو ہونے جا رہی ہے انیس اگست تک جن کلائنٹس کے فارم سب میٹ ہو جائیں گے سوسائٹی میں جن کلائنٹس کی بوکنگز ہو جائیں گی بیس اگست کو ان کلائنٹس کو پلوٹ ایلوٹمنٹ لیٹر دے دیا جائے گا ان کا پلوٹ بیلٹنگ ہو جائے گا بلوک اے میں بلوک اے کی خاص بات یہ ہے بلوک اے نیو میٹرسٹی گجرہان کا سب سے پرائم بلوک ہوگا بلکل مین بولیورڈ کے بلکل نیرس بلوک ہوگا اس کے علاوہ اس بلوک میں بلوک اے میں انہوں نے سب سے پہلے اس کو بیلٹ کرنے کا یا اس کی ڈیویلپمنٹ کا کام کرنے کا سوچا ہے اس کے علاوہ سوسائٹی میں یہ واحد ایسے سوسائٹی دیکھی گئی ہے جس میں ابھی آپ کہہ لیں این او سی بھی کلیر نہیں تھا ابھی کچھ بھی نہیں تھا بلکل انیشیل سٹیج میں انہوں نے اپنی ڈیویلپمنٹ مشینری ڈیویلپمنٹ کے لیے جو ان کی مشینری ہے وہ سائٹ پہ بھیج دی تھی اور ڈیویلپمنٹ کا کام جو گراؤنڈ لیولنگ کا کام تھا وہ انہوں نے سٹارٹ کر دیا تھا اگر ہم بی ایس ایم ڈیویلپرز کے کچھ پریویس پروجیکس کی بات کریں تو انہوں نے گوادر گول سٹی کراچی میں بھی اپنا ایک نام منوایا ہے اس کے علاوہ نیو میٹرو سٹی کھاریاں میں بھی یہ ڈیلیور کر چکے ہیں ان کی خاص بات یہ ہے بی ایس ایم ڈیویلپرز کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ جو یہ ٹائم فریم مینشن کرتے ہیں اس سے پہلے یہ لوگوں کو ڈیلیور کر کے دیتے ہیں اس سوسائٹی کی ڈیویلپمنٹ اور ڈیلیوری کا انزازہ آپ یہیں سے لگا سکتے ہیں کہ اس سوسائٹی کا سائٹ آفیس بلکل تیار ہو چکا ہے جو کہ بلکل اس سوسائٹی کا ہیڈ آفیس ہے سائٹ پہ اور آپ کہہ لیں کہ اس سوسائٹی کے لانچ ہونے کے انہوں نے اپنے سائٹ آفیس کی کنسٹرکشن بلکل کمپلیٹ کر لی ہے اور جو کہ اب بلکل آپ اپریشنل ہے اور ان کا آپ ہیڈ آفیس اگر آپ کبھی سائٹ پہ وزیٹ کریں تو آپ ان کا ہیڈ آفیس دیکھیں سائٹ آفیس ہے اتنا امیزنگ سائٹ آفیس ہے کہ وہ بلکل اسی ڈیزائنر نے ڈیزائن کیا ہے جس نے پاکستان پیویلین ورل دبائی ایکسپو میں جہاں پہ پاکستان کی پریزنٹیشن دی گئی تھی بلکل اسی ڈیزائنر نے ان کا ہیڈ آفیس نیو میٹرو سیٹی گجر خان کا ڈیزائن کیا ہے سائٹ پہ نیو میٹرو سیٹی گجر خان کی سائٹ پہ نیو میٹرو سیٹی گجر خان کا سب سے مین جو ٹوٹل فوکس ہے وہ بلکل اینڈ یوزر پہ ہے ان کی سب سے ایتری بات یہ ہے کہ انہوں نے بلکل بھی ہور سیلنگ نہیں کی فائلز نہیں نکالی انہوں نے سب سے پہلے اوثرائز سیلس پارٹنر کی لسٹ ایشو کی کہ صرف ہماری یہی اوثرائز سیلس پارٹنر ان کے پاس ہی مارا کوٹا ہوگا ڈیلرز کو کوٹا نہیں دیا جائے گا یا جو بھی ان کے اوثرائز تھے لسٹ میں صرف ان کے علاوہ کسی کے پاس اور یہ ایک نا بہت ایک اچھا انیشیئیٹیو ہے یہ ایک بہت اچھا سٹیپ ہے کہ آپ اپنی کوئی اپنی سوسائٹی کی اوور سیلنگ نہیں کر رہے آپ صرف وہ ہی کمیٹ کر رہے ہو وہ ہی کمیٹ کر رہے ہو جو آپ کے پاس چیز ہے آپ بلکل بھی وہ نہیں کر رہے کہ آپ کے پاس ایک چیز نہیں ہے اور یہ بہت کم دیکھا جاتا ہے مارکٹ میں بہت کم ایسی سوسائٹیز ہیں جو کہ اوور سیلنگ کی طرف نہیں جاتی ہیں صرف وہ اتنا ہی کوٹا وہ اپنے جو اوثرائز سیلس پارٹنر ان کو دیتے ہیں اس کے علاوہ وہ زیادہ کوٹا بھی ریلیز نہیں کرتے نیو میٹر سیڑی گجرہان نے صاف سے پہلے آپ کی بکنگ فارم کو پھل کرنے سے پہلے آپ کی جو انسرکشن وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے جو اپلیکنٹ کا سی این ایسی کی والیڈ کوپی ہے وہ آپ نے اس کے ساتھ اٹیچ کرنی ہے اپلیکنٹ کی جو پاسپورٹ سائز پچرز ہیں وہ اٹیچ کرنی ہے اس کے علاوہ جو نیکسٹ افکین کی سی این ایسی کی پاسپورٹ سائز پچرز اور اس کے علاوہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو بھی بکنگ فارم ہوگا نیو میٹرو سیٹی گجرہان کا اس کے اوپر کسی بھی ڈیلر کا کسی بھی ڈیلر حضرات کا نمبر لکھنے کی بلکل بھی پرمیشن نہیں ہوگی اس کے علاوہ جیسے نیو میٹرو سیٹی گجرہان کے فارم آپ سبمیٹ کروائیں گے بیلٹنگ میں آنے کے لیے انیس اگرس تک آپ نے اپنے فارم سوسائٹی میں جمع کروا دینے ہیں آپ کی جو پہلی انسٹالمنٹ ہوگی جو آپ کی پہلی انسٹالمنٹ سٹارٹ ہوگی سوسائٹی کے انڈ سے وہ سپٹمبر ٹونٹی ٹونٹی ٹو سے سٹارٹ ہوگی اس کے علاوہ سب سے اچھی بات اس سوسائٹی کی پلس پوائنٹ یہ ہے کہ آپ آپ اپنا فارم نیو میٹرو سیٹی گجرہان کا فارم ویریفائر بھی کر سکتے ہیں جو کہ آپ سکین پر دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے جو انسٹرکشنز ہیں ان میں نمبر منشن کی ہے کونٹیکٹ نمبر پہ آپ کال کر کے اپنا نمبر بتا کے وہاں پہ فارم نمبر بتا کے اس کو ویریفائر کر سکتے ہیں کہ is it true or not کی فارم ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک کہ آپ نے اس کو فیل کرنا ہے یعنی اس کے علاوہ آپ نے اپنی سب سے ایمین بات یہ ہے کہ پروسیسنگ فیز اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بوکنگ فارم سبمیٹ ہو تو آپ نے اپنی جو پروسیسنگ فیز ہے وہ سبمیٹ کروانا آپ کے لئے لازمی ہے جو کہ پانچ اور سات مرلہ کی پروسیسنگ فیز پانچ ہزار ہے اس کے علاوہ دس مرلہ اور ایک کنال کی پروسیسنگ فیز دس ہزار ہے یہ ساری تو ہوگی انسٹرکشنز سب سے لاسٹ میں پوائنٹ جو کہ سوسائٹی کے انڈ سے میں نے پہلے بھی جیسے کہ اناؤنس کیا کہ انہوں نے جس جو اپنا کوٹا ہے وہ صرف اوثرائز سیلز فارنر کو دیا ہے اس کے علاوہ کہیں بھی انہوں نے اپنا کوٹا ریلیز نہیں کیا تو اگر کوئی بھی مارکٹ میں اوپن لی ڈیل کر رہا ہے اوپن فائلز سیل کر رہا ہے تو انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ یہ اس کو اپنی لس سے نکال دیں گے اور فردر اس کو کوٹا الوٹ نہیں کیا جائے گا کچھ کلائنٹس کی کیوری یہ بھی تھی کہ بلوک اے کی بیلٹنگ کے بعد جو میمبران رہ جائیں گے یا جو حضرات رہ جائیں گے ان کا بلوک اے میں نام نہیں آئے گا تو ان کو کہاں پلوٹ نمبر دیا جائے گا تو نیکسٹ 23 جولائی 2023 میں بیلٹنگ دوبارہ ہوگی سیکٹر ون کی تو جو حضرات رہ جائیں گے ان کو سیکٹر ون میں پلوٹ دیا جائے گا سیویورز ابھی تک ہم نے بات کر لی سوسائٹی کے لوکیشن کے حوالے سے ایکسیسیبیلیٹی پوائنٹس ڈیویلپرز این او سی ارلی برڈ بیلٹنگ کا میں نے آپ کو بریف کر دیا اس کے لیف ہوم انسٹرکشنز کی بات کر لی ہیڈ آفیس ڈیویلپرنٹ میں نے تمام چیزیں ابھی تک ٹل ناؤ جتنی انانسمنٹس ہوئی ہیں سوسائٹی کی طرح سے جتنے جو بھی انسٹرکشنز کی گئی ہیں میں نے اس ویڈیو میں آپ کو بریفی ایکسلین کر دیا لاس میں ہم بات کرتے ہیں پلوٹ سائزز کے بارے میں تو یہاں پہ اویلیبل ہے پانچ مرلہ سات مرلہ دس مرلہ اور ایک انال کے جائشی پلوٹ پانچ مرلہ پلوٹ کی ٹوٹل قیمت ہے انیس لاکھ نوے ہزار جس کو آپ بک کر سکتے ہیں صرف اسی ساٹھے چار لاکھ ڈاؤن پیمنٹ سے جس کی منتلی انسٹرولمنٹ ہے تیس ہزار ساس سو پچاس اب یہاں پہ پیمنٹ پلان میں آپ دیکھ سکتے ہیں فرس بیلون پیمنٹ ہے انڈ سیکنڈ بیلون پیمنٹ ہے فرس بیلون پیمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی انسٹرولمنٹ منتلی تو سببیٹ کروانی ہے بٹ اس کے بعد ویدن فور منس آپ نے ایک فرس بیلون پیمنٹ دینی ہے اور اس کے بعد ایک سال کے اندر از اندر آپ نے سیکنڈ بیلون پیمنٹ دینی ہے اور ایڈ بیلون پیمنٹ کے وقت آپ نے پانچ منڈا کے لیے جو اماؤن پی کرنی ہے وہ ہے تین لاکھ نوے ہزار سات منڈا کی بات کریں تو سات منڈا کی ٹوٹل پرائس ہے ستائیس لاکھ نوے ہزار جس کے آپ بکنگ کر سکتے ہیں صرف اسی ساڑھے پانچ لاکھ ڈاؤن پیمنٹ پی کر کے اس کی منتلی انسٹرولمنٹ ہے چالیس ہزار چار سو اور اس کی جو فرس بیلون پیمنٹ ہے وہ ہے تین لاکھ نوے ہزار سیکنڈ بیلون پیمنٹ دوبارہ تین لاکھ نوے ہزار اور جو بیلٹنگ کے وقت آپ نے سات منڈا کے لیے پیمنٹ کرنی ہے وہ ہے چار لاکھ نوے ہزار دس منڈا کی بات کریں تو دس منڈا کی ٹوٹل قیمت ہے سینتیس لاکھ نوے ہزار جس کے آپ بکنگ کر سکتے ہیں صرف اسی سات لاکھ ڈاؤن پیمنٹ پی کر کے اس کی منتلی انسٹرولمنٹ ہے جو مہانہ کسٹ ہے وہ اٹھالیس ہزار سات سو پچاس جس کی پہلی بیلون پیمنٹ آپ نے دینی ہے پانچ لاکھ نوے ہزار سیکنڈ اگین پانچ لاکھ نوے ہزار اور بیلٹنگ کے وقت آپ نے چھ لاکھ نوے ہزار رویہ دینے ہے ایک کنال کی بات کریں تو ایک کنال کی ٹوٹل قیمت ہے انتر لاکھ نوے ہزار جس کو آپ نے سب سے بک کروا سکتے ہیں ساڑھے دس لاکھ ڈاؤن پیمنٹ پی کر کے لاکھ نوے ہزار بلوک اے میں بیلٹنگ کے بعد ان کلائنٹس کو ان ممبران کو پوزیشن دے دیا جائے گا وہاں پہ پوزیشن آفر کر دیا جائے گا سر ویورز یہاں تک میں نے ریٹس کو ایکسپلین کر دیا کیونکہ ریٹس کو ایکسپلین کر دیا مقصد یہ تھا کہ کلائنٹس کی ایکسپلین آتی تھی کہ فرسٹ بیلون پیمنٹ کیا ہے سیکنڈ بیلون پیمنٹ کیا ہے یہ ہم نے کب سب میٹ کروانی ہے تو میں نے سارا ڈیٹیل میں بتا دیا یہاں تک میں نے اس سوسائٹی کے حوالے سے جتنی بھی ڈیٹیل تھی ساری اس ویڈیو میں ایکسپلین کر دیئے مزید انفارمیشن کے لیے سکین پر دیئے گے نمبر پر رابطہ کریں یا وزیٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.makansolutions.com نیو میٹر سیٹی گجرحان کے علاوہ کیپٹل سمارٹ سیٹی لاہور سمارٹ سیٹی پرائیم ویلی روڈن انکلیو نوما سیٹی سیالکورٹ موٹر وی سیٹی ہم ان سب پروجیکٹ سوڑیل کریں ان کی معلومات بھی حاصل کرنے کے لیے آپ سکین پر دیئے گے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں